آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی قبر میں کیا ہوگا اور آپ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ صرف عالمی نہیں تھے آپ شاعر بھی بے مثال بھی تھے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور شعر بھی وہ لکھتے تھے اس کا ترجمہ یا قرآن قرآن سے ہوتا تھا یا حدیث سے ہوتا تھا عام شعر نہیں ہوتا تھا تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ جناب اس حدیث مبارکہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی سرکار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ایک شکل دکھائی جائے گی پڑھو لا الہا انلہ پڑھو لا الہا انلہ پڑھ لو تم بھی پڑھ لو مالک کی بارگاہ میں سب کی حاضری ہو جائے پڑھ لو میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ لوگو نام جپو مولا نام بن جائیں گے سارے کام نام جپو مولا نام آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی پڑھو لا الہا انلہ پڑھو لا الہا انلہ ایک شکل دکھائی جائے گی پہچان کرائی جائے گی پڑھو لا الہا انلہ یا رحمتِ عالم سلاللہ یا رحمتِ عالم سلاللہ تو جب میری سرکار چشتیوں کے چاند آپ سے پوچھا گیا کہ جناب پھر قبر میں کیا ہوتا ہے یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا کوئی چھوڑانے والا نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا فَمَا تَنْفَعُوْهُمْ شَفَاتُ الشَّافِعِينَ کہ لاؤ آج جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ میری شفاعت کریں گے لاؤ آج کس کو لگتے اللہ تو ہو آباز دے گا معلوم ہوا کہ اس دن بھی اللہ بھی یہ سوال کرنے والے ہیں کہ کس کے ساتھ دوستی ہوتی تھی کیا ان کے ساتھ تھی کہ جن کے بارے میں میں کہا کرتا تھا کہ اہدین السیرات والمستقیم اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما جو سرات مستقیم پر ہیں ہمیں اس راہ پر چلا جو سرات مستقیم ہے تو پوچھا کہ وہ کون سا راستہ ہے تو جواب ملا کہ سرات اللہ زینہ انامتا علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے معلوم ہوا کہ ایک وہ ہوں گے جو انعام والے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ فرمائیں گے کہ لاؤ آج ان کو میرے سامنے دا اللہ اکبر تو پھر آپ سے میں بیان چھوڑتا ہوں بس سنیں آخری بات سنیں جب چشتیوں کے چاند سے پوچھا گیا ہمارا سلسلہ چشتیاں نظامیاں ہیں تو اس لیے یہ بات کرتا جاؤں گا جب آپ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتے ہیں چشتیوں کے چاند کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ وہاں مدنی ماہی آئیں گے وہ جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا کہ وہاں مدنی ماہی آئیں گے پڑو لائے داہا اللہ یا رحمتِ عالم سلاللہ اللہ یا رحمتِ عالم سلاللہ وہاں عربی ماہی آئیں گے پھر کیا ہوگا وہاں عربی ماہی آئیں گے مشکل سے آن بچائیں گے تیری بیڑی پنے لائیں گے پڑو لائے لہا اللہ یا رحمتِ عالم سلاللہ اللہ تبارک و تعالی